ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میرا باپ نا میری کمائی میں سے خرچ کرتا ہے مجھ سے پوچھتا ہی نہیں اور شرحا قانونا اگر میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جہداد ہے اس سے الگ میں نے اپنی محنت سے کوئی کمائی کی ہے وہ میری ذاتی چیز ہے قانونا میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں قانون یہ ہے تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دے تم اسے پوچھتا ہی نہیں آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ اس کے باپ کو بلائیا تو وہ انہیں پوچھا کیوں بلائ رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی تو اس کو اتنا غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا اور عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے آج بھی مشہور ہے تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شیر کہے درد بھرے تک بھرے اور وہ انہیں شیر کو اپنی زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہتا کہتا در بارے رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبرید پہلے آ چکے تھے کہیں لیکن کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے تو تیرے رب نے عرشوں پہ سن لی ہے آپ نے فرمایا بھائی ہا تمہارا قیس سنو گا پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے اللہ نے سنے کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا دکھ بری فریاد تھی جو دل کی دنیا میں اٹھے اور وہیں گم ہو گئی سینے سے اٹھے اور سینے میں ہی دفن ہو گئی پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا آپ میں کہا سنا تو صحیح میرے بھائی میں کہا یہ میں نے کہا لگزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی عليک وتنہلو ویذا ضاقتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململو كأني انا المتروک دونک باللذی ترکت به دونی فعینی تهملو تخاف الردى نفسی عليک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجلو ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہم نے تیرے لیے جینا چھوڑ دیا گرمی سے لڑے سردی سے لڑے موسموں سے لڑے حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا جبروں سے رزق نکالا جوانی کو قربان کیا صحت کو قربان کیا اپنے جذبات کو سلا دیا تیرے چہرے کی ایک مسکرات دیکھنے کیلئے ساری ساری رات کام کیا سارا سارا دن کام کیا کبھی دھوپ میں کبھی سردی میں کبھی گرمی سے لڑا کبھی سردی سے لڑا کبھی موسم سے لڑا کبھی بھوک سے لڑا تجھے کھلایا خود بھوکا رہا تجھے پلایا خود پیسا رہا تجھے شاو میں لٹایا خود دھوپ میں بیٹھا تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا میری تو زندگی پھر تیرے لیے ہوگی میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا جب کبھی تو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے کہیں مر نہ جائے کچھ ہو نہ جائے ہسپتال پہنچیں ڈاکٹر کو بلاؤ ٹریکسی بلاؤ گاڑی بلاؤ رکشہ بلاؤ جندی سے ہسپتال پہنچاؤ مری میں جگہ نہیں پنڈی لے جاؤ اسلاحبال لے جاؤ اسی خوف نوک خیالات میں ہم روتے تھے پگھلتے تھے ٹوٹتے تھے بکھرتے گئے چلے گئے خوشک پتے کی طرح اور تیرے چہرے کی ایک مسکراہت کے لیے ساری مسکراہتیں بھول گئے تجھے صحت مند دیکھنے کے لیے اپنی صحت کے سودے کر دیئے اور اس طرح ایک دن نہیں گجرا اپنی صحت کے سودے کر دیئے اور اس طرح ایک دن نہیں گجرا یہ شب و روک گزرے دن اور رات گزرے لیل و نہار گزرے بہار و خیزان گزریں رت بدلی موسم بدلے بادل اندھیری بارش آئے اور گئے یہاں تک یہاں تک یہاں تک کہ تُو پروان چڑھتا گیا میں ڈھلتا گیا ستجھ میں جوانی میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے سارے رنگ نوچ لیے تُو سیدھا کھڑا ہوا دنے کی طرح میری کمر جھگ گئی کمان کی طرح اور میں آسرے کا موتاج ہوا تو طاقتور ہو کے جوان ہوا پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا گود بٹھا کے چلا کندھے بٹھا کے چلا ہوتھ بٹھا کے چلا اس کے لئے دردر کی ٹھوکریں کھائیں آج جب میں بوڑا ہوا ہوں تو اب یہ میری انگلی پکڑے گا میرا ہاتھ پکڑے گا میں اس کی لاتھی بنا یہ میری لاتھی بنے گا لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں تیرے تیور بدل کے تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں میں تیرا نوکر ہوں تو میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا اور میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں نہیں نہیں میں باپ نہیں میں نوکری ہوں میں پڑوسی ہوں پڑوسی ہوں تو اچھا میرے دوست اگر میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو بھی تو لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں کبھی مجھے پوچھ ہی لیتا کہ بھائی کیسے چیز کی ضرورت تھا نہیں کچھ چاہیے تو نہیں یہ اتنے درد بھرے اشار ہیں کہ میں نے تو میرے تو اتنی فساہات نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا لیکن یہ وہ اشار تھے کہ میرے نبی زارو قطار رو تھے اور آپ پھوٹ پڑے اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہوگی اور آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور جون چھٹکا جگہ اٹھ جائے دفع ہو جائے انتو مالک لے ابی تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے نکل جائے تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہ صرف روز شب قدر سے متعلق نہیں ہے کہ ماں باپ کا ناف فرمان ہے تو اس کی شب قدر برباد ہو گئی ماں باپ کا ناف فرمان ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا ہائے ہائے بجلی کا جانا ٹھیک ہے بڑی مشکت کی بات ہے لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہمارے تھر پارکر میں آج بھی دو ہزار سال پرانی زندگی ہے لوگ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں گھر گھر میں ماں باپ کی ناف فرمانی یہ میرے دیس کا زوال ہے لوڈ شیڈنگ میرے دیس کا زوال اتنا نہیں ہے گیس کی کمی اتنا زوال کا سبب نہیں ہے سب سے بڑا زوال کردار کا ہے گھر گھر میں لوڈ شیڈنگ ہے ماں باپ دکھی ہیں اولاد سے ایک جوان بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کی تھا اور اس کا باپ جو اس کے چہرے پہ گرب تھا جو زبان حال سے تو کہہ سکتا تھا زبان کال سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا جو اس باپ کے چہرے پہ گرب تھا میں آج تک نہیں بھولا تو آج تائیں میرے واسطے کی کی تا ہے تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے فرمایا جب دن ہوتا ہے تو میرے پیچھے چلتا ہے آگے نہیں چلتا کہ اگر پیچھے سے کوئی دشمن وار کرے تو اس کے اوپر آئے میری اوپر نہ آئے چونکہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں جب رات ہوتی تو میرے آگے چلتا ہے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تو کوئی دشمن سامنے سے وار کرے تو میرے اوپر آئے میرے باپ پر نہ آئے جس کمر میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں ہوتا ہے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میرا ہاتھ روٹی کی طرف نہ بڑھے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ پتہ نہیں کون سی گوٹی میرے باپ کو پسند دور میں پہلے اٹھا امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور عرم میں عیب تھا الگ الگ کھانا اکٹھے کھانا دستور تھا اب بھی یہی حال ہے اکٹھے کھاتے ایک بڑے تھال میں مل کر کھاتے ہیں تو ایک آدمی نے کہا آپ تو اپنی ماں کے بڑے فرما بردار ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے تو ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند تھی اور میں نے اٹھا لی تو میں کہیں نافرمان نہ ہو جاؤں ابو حرار رضی اللہ دیکھا دو آدمی جار ایک جوان ایک ذرا بڑا اب اگر یہ حاضر وہ کھڑے ہو گئے نو جوان ماں حاضر من کا یہ تیرہ کیا لگتا ہے کہا جی میرے باپ ہیں کہا کبھی اس کے آگے نہ چلنا کبھی اس کے آگے نہ چلنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا کبھی اس کا نام لے کے اس کو نہ پکارنا ماں باپ کی نافرمانی اس روزے کو برباد نہیں کرتی شب قدر کو برباد نہیں کرتی پورے معاشرے کو برباد کر دیتا لیکن ایک بات اس میں میں اضافی کہوں گا جو میرے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے اور بہت بڑا دھرد ہے ماں باپ کا زور میرے اوپر ہے میں ماں باپ کی غلامی میں ماں باپ قتل بھی کر دے تو قتل کا کیس نہیں درج کیا جا سکتا باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا باپ کا اتنا حق ہے لیکن یہ سارا حق میرے اوپر ہے میری بیلی بر نہیں ہے میرے ماں باپ ہیں ساس سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں ہے لیکن یہ میرے معاشرے کا جبر ہے کہ آنے والی لڑکی پس کے رہ جاتی ہے خامن سے زیادہ سسر کا حق خامن سے زیادہ ساس کا حق خامن سے زیادہ خامن کی بہنوں کا حق خامن سے زیادہ خامن کے بھائیوں کا حق یہ ظلم و ستم رواہ ہے اور ہر گھر میں کوئی کروڑوں میں ایک گھر ایسا ہو جس میں رواہ داری ہو تو الگ بات ہے لیکن ہر معاشرے میں یہ ظلم ہے وہ کہتے ہیں شادی ازواز دیکھئی تھی ہون ساڑھی روٹی ہون ساڑھی روٹی کو ان پکاوے ساڑھے پتر بیوی نہ پکاوے تو ہور کو ان پکاوے ہاں اس کی سادت ہے وہ پکائے اس کی جنت ہے وہ پکائے اس کی خوشبختی ہے وہ خامن کے ماں باپ کی خدمت کرے لیکن جانبین میں حق کسی کا کوئی نہیں نہ ساس سسر کا حق ہے بہو پر نہ بہو کا حق ہے ساس سسر پر میرے ذمہ اپنی بیوی کے حقوق ہے میرے بیوی کے ذمہ میرے حقوق ہے میرے اوپر میرے ماں باپ کے حقوق ہے میرے اوپر میری بہنوں کے حقوق ہیں میرے اوپر میرے بھائیوں کے حقوق ہیں میری بیوی ان کے لیے یا میری بیوی کا ان پر یا ان کا میری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے لیکن آج ہر گھر میں لڑائی ہے ساس بہو کی نفرت سسرار اور بہو کی نفرت اس نے آگ لگا دی ہے وہ معاشرہ انتہائی ناہموار ہو چکا ہے